دیکھئے اب سب کی تاریخ یہ ہسٹری پر یہ تب پتا چلے گا ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی زور سے بولو اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا زور سے بولو شیعہ اور خارجی پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا چل دی بولو شیعہ اور خارجی یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی دوسرے تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں متزلہ فرقہ پیدا ہوا کئی فرقے ہو گئے جاندی بولو تین اب سن لیجئے تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں پانچویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں دسمی صدی تک کوئی فرقہ نہیں اگارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں بارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں تیرویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا دو گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ کیا نام رکھا جلدی بولو سعودیہ عربیہ جس کا نام پہلے حجاز تھا جس کا نام پہلے یمن تھا جس کا نام ملک شام تھا وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا جلدی بولو سعودیہ عربیہ دو گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے یہ ادھر دیکھئے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا جلدی بولو اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا ادھر دیکھئے اور نام رکھا وہابی کیا نام رکھا زور سے بولو وہابی ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا جس کی لاتھی اس کی بھائز جس کی حکومت آئے گی اسی کا مملہ تو چلے گا ارے بولو کانگریس کے زمانے میں پانچ سو کا نوٹ چلتا تھا ہزار کا نوٹ چلتا تھا موڈی کی حکومت آئی جبکہ اصلی نوٹ ہے اوریجنل نوٹ ہے لیکن موڈی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا کیونکہ جس کی لاتھی زور سے بولو اس کی بھائز ارے زور سے بولو جس کی لاتھی اس کی بھائز آج سے دیر سو برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا نبی پر درود پڑھا جاتا تھا نبی کے ملاد کی محفلے ہوتی تھی ناد خانی ہوتی تھی دیر سو برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکھ کا الگ جمعیا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو درود پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا تو جس کی لاتھی اس کی بھائز آج سے دیر سو برس پہلے وہابی کی حکومت آئی اب آگے سنیے ادھر دیکھئے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے ادھر دیکھئے ہندوستان میں دیوبندی بنا ادھر دیکھئے غیر مقلد بنا سلفی بنا اہلِ حدیث بنا جماعتِ اسلامی بنی یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا زور سے بولو وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے میری طرف دیکھئے سب پہلے سننی تھے سب کے باپ دادا سننی تھے ارے بولو سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے ایک گھر میں رہتے تھے ایک بستر پہ سوتے تھے لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا میری طرف دیکھئے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا مسلمانوں کو برباد کیا ادھر دیکھئے یہودی بندوق چلاتا ہے ہم کو برباد کرتا ہے لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا ادھر دیکھئے سامنے سعودی کا چہرہ بلکل ایسے سمجھئے کان تھا سعودی کا اور بندوق ارے زور سے بلو بندوق زور سے بلو کان تھا کس کا سعودی کا اور بندوق کس کا زور سے بلو یہودی کا جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ بیمان مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں اگر یہودی سے کوئی ٹکڑا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکڑا سکتا ہے دو نمبر پر مسلمان ہیں اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہے دیزل مسلمانوں کے پاس ہے پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے سونے کا کب پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہے قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے فرسلمانوں کو ایک مت ہونے دو ان کو لڑاتے رہو بے وقوب بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے ڈاریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان ونہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے لڑانا ہے تو داری ٹوپی والے کو بھیج دو ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو پیسے دے دو تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاب بولے کبھی صحابی کے خلاب بولے کبھی اہلِ بیت کے خلاب بولے کبھی بزرگوں کے خلاب بولے جب یہ خلاب بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومات کریں گے یہ پلاننگ کس کی ہے زور سے بولو یہودی کی ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو کس کی پلاننگ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا جلدی بولو یہودی نے یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ منع نہیں ہے آج مسلمانوں کو نوکری نہیں ملنہی ہے مسلمان بچہ پریشان ہے کہ روزی روٹی ہماری چلے تو کیسے چلے جائیے بیٹا پیسہ کمائیے منع نہیں ہے لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنائیے کیونکہ وہاں بیمانوں کی حکومت ہے بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے لوگ کہتا ہے اسلام وہاں سے پھیلا ارے بولو کہتے ہیں نا اسلام وہاں سے پھیلا ہے گلت کیسے ہوگا ابے پگلا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام وہاں سے پھیلا ہے لیکن یہ کہوں کہتے ہو کہ گلت نہیں ہو سکتا وہاں وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے ارے بولو ہارلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے بچے کو بیٹھائیے جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے جناب کو بیٹھائیے بیٹا بہر جا دو منٹ کے لیے وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے ارے بولو تم کہتے ہو کہ وہاں گلت کیسے ہوگا اور وہاں تو اب گیرجہ گھر بن گیا گیرجہ گھر تو چھوڑ دو اب تو فیلی محال بن گیا ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں ناچ کر رہی ہیں اب تم کیوں کہتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں گلت کیسے ہوگا ابے پگلا دیر سو برس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا لیکن دیر سو برس سے نبی کا غلام نہیں یہودی کا غلام ہے یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بیمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں لڑیے مت جھگڑیے مت پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہ یہودیوں پر آیا تھا جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ کریں گے اچھا ایک بات بتائیے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آئی آئی پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا گا اور بولو بیٹا اور بولو سمجھ میں آئی آئیے سننی بن کر رہیے نماز بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے درود بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے نبی سے محبت کیجئے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں اجازت دیجئے تو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور بولو اجازت ہے سبھان اللہ اور زور سے بولو سبھان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو بخاری شریف زور سے بولو بخاری شریف جلد سانی کتاب المغازی سفا نمبر چھ سو چوبیس کتنا زور سے بولو سفا نمبر چھ سو چوبیس ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی انہو قال ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی انہو قال بوئی سا علی بن ابی طالب من الیمن الى رسول اللہ بے زہیبت فی عدیم مقروض فقسمہ بین عربات نفر فقام رجل غائر الائنین مشرف الوجنتین ناشز الجبہ کس اللہ یا محلوق الراس مشمر الازار فقالا یا رسول اللہ فقالا یا رسول اللہ اتق اللہ فقالا ویلکا اولستو احق اہل الارض ایتق اللہ زور سے بول دو سبھان اللہ کوئی جائے گا نہیں بس ادھر دیکھئے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے بری شاندار حدیث سنائی کیسے کتاب کی حدیث ہے ارے بولو بولو ارے زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر کتنا جلدی بولو ارے بولو جلد نمبر کتنا ہے جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جلدی بولو چھے سو چوبیس شیکس ٹو فور پیچ نمبر کتنا جلدی بولو حدیث سنیے حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ارے بولو بیچ کا حصہ میں نے پڑھائے چکے بہت لمبی حدیث ہے ادھر دیکھئے بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں ادھر دیکھئے لیکن یہ حدیث غلط ثابت کرنے پر مو مانگا ہی نا اور غلط نہیں ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے توبہ کرنا ہے توبہ دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا عقیدے میں پختہ ہو جا نیتا گیری چھوڑ دے ہندو مسلم سی کس آئی آپس میں ہے بھائی بھائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی ارے زور سے بولو کسی لڑائی یہ لڑائی اگر بھائی بھائی تو کسی لڑائی یہ لڑائی اس لیے کہ فرقہ ہے ارے زور سے بولو فرقہ ہے اس لیے تو لڑائی اگر فرق نہ ہو تو لڑائی ختم ہو جائے اجازت ہے جلی بولے اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی چچا بیا دھیان سے سنیے گا اور ہمارے بچے لوگ جوان لوگ ہماری ماں بہن سب لوگ دھیان سے سنیے گا آہستہ آرام سے ادھر دیکھئے نبی کی بارگاہ میں ایک جگہ سے مولا علی کون جلدی بولو کچھا سونا لے کر آئے کیا لے کر آئے کچھا سونا مالِ غنیمت میں وہ سونا پایا تھا وہ کچھا سونا نبی کے پاس لے کر آئے کچھا سونا کس کو کہتے ہیں زمین سے نکلا ابھی اس کو بھٹی میں صاف نہیں کیا گیا ایسے ہی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو مولا علی کیا لے کر آئے جلدی بولو کچھا سونا جب کچھا سونا لے کر آئے جو مالِ غنیمت میں پایا تھا تو نبی نے چار لوگوں کو بانٹا کتنے لوگوں کو بانٹا جلدی بولو اے فلا تم لو اے فلا تم لو اے فلا تم لو اے فلا تم لو کتنے لوگوں کو بانٹا جیسے چار لوگوں کو بانٹا ایدھر دیکھئے دھیان سے سنیے جیسے چار لوگوں کو بانٹا تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذل خوبائے سرہ تھا کیا نام تھا نام یاد کر لو کیا نام تھا اس کا حدیث کی کتاب میں اس کا نام دوسری روایت میں تذکرہ ہے ذل خوبائے سرہ کیا نام تھا چلدی بولو ذل خوبائے سرہ یہ نام تھا وہ شخص جیسے نبی نے چار لوگوں کو بانٹا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو اللہ سے درو اے محمد اللہ سے درو اللہ سے درو انصاف سے کام لو جس کو دینا چاہیے اس کو نہیں دے رہے ہو اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو تم دے رہے ہو یہ بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے کس نے کہا جلدی بولو بولو کس نے کہا ادھر دیکھئے چچا میاد ہیان سنیے ادھر دیکھئے بیٹا ہے تو ان کو جانے دیجئے ادھر دیکھئے نبی نے کہے لوگوں کو باتا پھر سے بولو ارے بولو پھر سے بولو چار لوگوں کو باتا تو کس نے اتناس کیا جلدی بولو ذل خبائے سرا ادھر دیکھئے ذل خبائے سرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو تم گلت کر رہے ہو تم گلت کر رہے ہو یہ بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے انصاف سے کام لو اللہ سے ڈرو تو نبی نے ادھر دیکھئے نبی نے غصے میں کہا ویلک مردود تو ہلاک ہو جا برباد ہو جا تباہ ہو جا میں آسمان اور زمین دونوں میں امین جانا جاتا ہوں مجھ کو زمین والے بھی امین مانتے ہیں آسمان والے بھی امین مانتے ہیں مجھ سے بڑا انصاف اور کون ہوگا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا تو مجھ سے کہتا ہے کہ انصاف سے کام لو جیسے نبی غصے میں آئے تو خالد بن ولید وہیں پر بیٹھے تھے فَقَالَ خَالِدِ بِن وَلِيد عَلَىٰ اَزْرِبُ اُنُقَحْ یا رسول اللہ خالد بن ولید نے کہا یہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو اجازت دے تو ابھی میں اس کو قتل کر دوں کیا کہا اگر آپ مجھے اجازت دے تو ابھی میں اس کو پکر کے قتل کر دوں بوٹی بوٹی بنا دوں پیس پیس کر دوں جیسے اس نے قتل کا نام سنا تو بھاگا اور نماز پڑھنے لگا کیا کرنے لگا نماز پڑھنے لگا ادھر دیکھئے چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا ادھر دیکھئے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا منافق تھا کیا تھا ہاتھ اٹھا کر بول اور سوڑ سے بولو اندر سے منافق تھا ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا ظاہر میں نماز پڑھتا تھا ظاہر میں داری رکھے ہوگا تھا ظاہر میں کرتا پہجامہ پہنے ہوا تھا لیکن اندر میں چور چھپا تھا ادھر دیکھئے منافق تھا منافق ادھر دیکھئے وہ جا کر نماز پڑھنے لگا تو نبی نے کہا مت قتل کرو کیا کہا مت قتل کرو تم قتل کرو گے تو جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں وہ اسلام سے بھاگ جائیں گے کہیں گے کہ اب تک محمد کافیروں کو قتل کروا رہے تھے اب تو کلمہ پڑھنے والے نمازی ہی کو قتل کروا رہے ہیں تو نبی نے حکمت عملی سے کام لیا قتل نہیں کروایا ونہ نئے نئے جو مسلمان بنے تھے وہ ڈر کے مارے اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے تو نبی نے قتل نہیں کروایا گھر سے سنیے جب قتل نہیں کروایا تو وہ چلا گیا ادھر دیکھئے موقع ملا بھاگ گیا جب بھاگ گیا ادھر دیکھئے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا چہرہ کیسا تھا سنیے اس کا چہرہ کیسا تھا دار ہی کیسی تھی سر کا بال کیسا تھا کورتہ پاجامہ کیسے پہنے ہوئا تھا سب سنیے میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں یہ بخاری کی حدیث گلت ثابت کرو تو مجھے قتل کر دو اور اگر گلت نہیں ہے تو ادھر دیکھو تم کو ہوش میں رہنا ہے ادھر دیکھئے ابو سعید خدری جو کہتے ہیں رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا سنیے غائر الائنائین مشرف الوجنتائین گال نکلے ہوئے آنکھیں دھسی ہوئی پیشانی پر بہت بڑا داغ پیشانی پر بہت بڑا داغ دار ہی بہت لمبی اور گھنی رکھے ہوئے سر کو چھلائے ہوئے اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے ادھر دیکھئے پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے سر چھلائے ہوئے داری بہت لمبی رکھے ہوئے پیشانی پر بہت بڑا داغ ادھر دیکھئے اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے ادھر دیکھئے جب وہ بھاگنے لگا تو نبی نے کیا کہا اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کیا کہا جلی بولو اسی کی نسل سے یخرج من دیدی حاضا یتلون کتاب اللہ رتبا لا یجابز ایمانہم حناجرہم اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرآن تو بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا زبان پر ہی رہے گا بیمان ہوں گے بیمان اندر سے دل کالا ہوگا کالا اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ادھر دیکھئے نسل کا معنی استعمال کیا ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی نسل ہے جب کوئی کسی کی نسل سے پیدا ہوتا ہے تو اسی کا ڈبلیکیٹ پیدا ہوتا ہے بیٹا باپ کی نسل سے تو آنکھیں باپ کی طرح ہونٹ باپ کی طرح چہرہ مہرہ باپ کی طرح چلتا ہے باپ کی طرح بولتا ہے باپ کی طرح داری ہے باپ کی طرح پاجامہ ہے باپ کی طرح نبی نے فرمایا جیسے یہ میرا گستاخ ہے کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے میری گستاخی کر رہا ہے میری توہین کر رہا ہے دل میں اندر سے بغض رکھے ہوا ہے ادھر دیکھو ایسے ہی کچھ مسلمان پیدا ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے وہ تم کو دھوکہ دیں گے جیسے ان کی داری ہے ویسے ان کی بھی داری ہوگی جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے جیسے یہ سر چھلائے ہوا ہے وہ بھی سر چھلائیں گے جیسے یہ قرط اچھی کر رہا ہے وہ لوگ بھی اچھی قرط کریں گے جیسے یہ ادھر دیکھئے داری لمبی رکھے ہوا ہے وہ لوگ بھی داری بہت لمبی رکھیں گے اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کام ذل خوبائسرہ نے کیا وہی کام میرے گستاخ لوگ کریں گے جیسے ذلخ بیسرہ نے اپنے آپ کو برباد کیا ایسے ہی کچھ بیمان لوگ کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے روزہ رکھے میرے کے خلاف میری آواز میرے خلاف آواز اٹھائیں گے آج ہو رہا ہے کی نہیں ارے بولو ہو رہا ہے کی نہیں پیغمبر نے جیسا کہہ دیا ویسا ہو رہا ہے نام نہیں لیا مگر پہچان بتا دی ہاتھ اٹھا کر بولو نام نہیں لیا مگر پہچان ارے زور سے بول پہچان اچھا ایک بات بتائیے ادھر دیکھئے کسی نے کسی کو بمبائی میں قتل کیا کہا قتل کیا زور سے بولو کہا قتل کیا جلدی بولو لیکن پکڑا گیا کہا میدناپور میں پکڑا گیا کہا میدناپور میں پاسکورا میں ہنچا میں ہنچا بنگان میں پکڑا گیا تو پولیس نے اس کو کیسے پکڑا جلدی بولو پولیس نے اس لیے پکڑ لیا کہ جب وہ قتل کیا تھا ادھر دیکھئے تو اس کی پہچان نیوز میں بتا دی گئی اخباروں میں چھاب دی گئی ہر تھانے والے کو ارے بولو فیکس کر دیا گیا کہ اس طرح کا آدمی جہاں سے گزرے اس کو آریشت کیا جائے نبی نے نام نہیں لیا لیکن اپنے گستاخوں کی پہچان بتا دی کہ جیسے ذل خوبائسرا ہے اس کی نسل سے میرے گستاخ پیدا ہوں گے کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے لیکن کبھی میری تعریف نہیں کریں گے جیسے ان کے دل میں بغضہ ہے ان کے بھی دل میں بغضہ ہوگا جیسے ان کی داری ہے اس کی بھی داری ہوگی جیسے یہ سر چھلائے ہے وہ بھی سر چھلائے ہوگا جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہیں وہ لگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنیں گے اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے نبی نے جیسا کہا یہ بخاری شریف چھے سو بولو پیچ نمبر کتنا چاہتی بول پیچ نمبر کتنا زور سے بول ارے بول پیچ نمبر کتنا چھے سو چوبیسیس حدیث کو غلط ثابت کرو اور اگر غلط نہیں کر سکتے تو توبہ کرو توبہ خوش میں رہو سنی بن کر رہو نبی نے سب کچھ بتا دیا اسی کا نام تو علم غائب ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اسی کا نام